اچھا اچھا خاور عظیم صاحب جو پڑھ رہا ہوں یہ فرمایشیں پڑھ رہا ہوں ایک دو شہر میری مرضی کے سنیں گے ایک دو شہر ان کی چوہو کھٹے اے جڑے چیرے بیٹھے رہے نا اے نا دی وجہ تو میں کلام شروع کیتے کبلا پیر صاحب شاہ جی ان کی چوہو کھٹے ہوتا آپ سے بھی دعا چاہیے ان کی چوہو کھٹے ہوتا کاسا بھی پڑا سجتا ہے ملہ قدیل صاحب پتہ نہیں اگلی بات پہ کس کے ہاتھ اٹھیں گے ان کی چوہو کھٹے ہوتا تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے تر پڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجتا ہے تر پڑا ہو تر پڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجتا ہے تر پڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجتا ہے تر پڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجتا ہے شیر سنیشا جی میں سوچنے میں سرور آرہا ہے مائک دور کر کے میں شیر پڑھ رہا ہوں شیر شاہو کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں جس کا در اس کی گنامی کا پڑا سجتا ہے جس کا در اس کی گنامی کا پڑا سجتا ہے جو یہ مصرہ پڑھ لے اسی سال جائے رمضان سری میں مدینہ پاک گمبہ دے خضرہ دیکھے اور بولے تر پڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجتا ہے تر پڑا ہو تر پڑا ہو تر پڑا ہو تر پڑا ہو ملہ تر پڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجتا ہے تر پڑا ہو آخری شہر آخری شہر آخری شہر حضب وعدہ سنیں آخری شہر آخری شہر آخری شہر سروریدی کے مسلحے پہ خدا جانتا ہے سروریدی کے مسلحے پہ خدا جانتا ہے مرتضی پیچھے ہو سیدھی کر کھانا جانتا ہے مرتضی پیچھے ہو سیدھی کر کھانا جانتا ہے مرتضی پیچھے ہو سیدھی کر کھانا جانتا ہے سروریدی کے مسلحے پہ خدا جانتا ہے مرتضی پیچھے ہو سیدھی کر کھانا جانتا ہے شیر یاد آگیا ہے حضور کی آل جلوہ گرہ پڑھوں ایک شیر اور جی آزم بھائی اس سے قبل کہ آپ اگلا شیر پڑھیں میں اس شیر کے حوالہ سے ایک جملہ رس کروں جی بسم اللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں محبت میں اور مبدت میں اس درجہ بڑھ کر کہ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی ذات کو ہی خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا پہلے خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے تھا چوتھے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا پہلی خلیفہ ہونا چاہیے تھا تو بھئی اللہ عالم الغائب ہے اور یہ بات کرنے والا صاحبِ عیب ہے یہ بات کرنے والا صاحبِ عیب ہے میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں پیرانے عظام کی دعا لیتے ہوگے اور آپ حضرات کی خوش عقیدگی کی نظر کرنے جا رہا ہوں حضرت سدھی کے اکبر پہلے خلیفہ حضرت عمر فارق دوسرے خلیفہ حضرت عثمان گنی تیسری خلیفہ مولا مشکل کوشات چوتھے خلیفہ اب جملہ سنیے گا اور آپ کی دیت طبیعہ شاد ہو جائے گی عاظبہ یہ شیر آپ پھر عطا فرمائے گی اگر پہلے خلیفہ خلیفہ بلا فصل مولا علی کی ذات ہوتی چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ تھے عمر فارق دوسرے تھے عثمان گنی تیسرے تھے مولا علی چوتھے تھے جس نے دنیا سے پہلے جانا تھا انہیں خلافت پہلے ملی جس نے ان کے بعد جانا تھا انہیں دوسری خلافت ملی اگر مولا علی پہلے خلیفہ ہوتے کسی کو خلافت نہ ملتی کیونکہ ان کی عمر سب سے زیادہ تھی علی پاک کی عمر تمام خلافہ میں سب سے زیادہ تھی اگر علی پاک پہلے خلیفہ ہوتے تو تین خلافہ کو خلافت نہ ملتی تو یہ قادر مطلق کی طرف سے احتمام تھا کہ جس نے پہلے دنیا سے جانا تھا انہیں پہلے خلافت دی ان کے بعد جنہوں نے جانا تھا انہیں دوسری خلافت دی ان کے بعد جنہوں نے جانا تھا انہیں تیسری خلافتی اور جنہوں نے سب کے بعد جانا تھا انہیں چوتھی خلافتی اور اگلا جملہ سن لیجئے گا اگر سوالا نبیوں کے بعد آ کر بھی امام الانبیاء کی شان میں کمی نہیں آئی تو چوتھے مقام پر علی کے آنے پر علی کی شان نہیں کرو سرولے دی کے مسلے پہ خدا جانتا ہے مرتضہ پی چھے گھو سیزی دکھانا ہاں سجد مجھے جو شیر یاد آیا تھا اللہ آپ کو سید والی لمبی زندگی عطا فرمائے بہت شکریہ جی اللہ آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے شیر سنیں گے مولا شبر سے خدا جانے سخیمہ دی تک مولا شبر سے خدا جانے سخیمہ دی تک مولا شبر سے خدا جانے سخیمہ دی تک پچھلے سال مدینہ پاک سی تسری دا وقت میرا دل کیتا یار کاش کڑی کھائیے کڑی مل گائے اے خواہش کی تھی شاہ جی اتنی گل سوچے ایک بندہ آ گیا انہیں میں نے ہلایا خروق میری بھی ساپ انہیں ہلایا کہا حضرت یہ ہم لنگر کر رہے تھے بچ گیا کھائیں گے اگر اے ہونو ہی نہ بولوں پھر ندھ اپنے مقدر نے اسے کی کہہ سکنے انہیں کیا حضرت کچھ لنگر کھا رہے تھے بچ گیا کھائیں گے میں ٹکن کھولے تھے کڑی سی پھر گمبت خزرہ دیکھا پھر میں نے کہا دربڑا ہو تو سوالی پکڑا سجتا ہے دربڑا ہو تو سوالی پکڑا سجتا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اللہ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے آخر میں صرف درے رسولتے کڑی مگی تو جو تو مل گئی ہی کیا ہونڈا جا کڑی مگی آیا سوالی دربڑا ہیرے یا جڑی ہیرے یا مگرے تھے ہیرے یا کڑی مگرے تھے آئے آئے دربڑا ہو اونجتے 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 مالکہ نے بڑا دیتا ہے ہر شہد دیتی ہے ایک خان پھین دی گل سے سوالا دربڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجیتا ہے دربڑا ہو تو سوالی پکھڑا سجیتا ہے والا دربڑا ہو تو سوالی پکھڑا ہا سجیتا ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت خطیب ملت اسلامیہ جناب اللہ حضرت اللہ مولانا پیر محمد حامد سرفراہ صاحب قادری رزوید آمد برکاتم العالی زیدت سٹیج ہوگئے جناب کی تشریف آمدی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہوگئے آپ کی ملکوزات سننے کا شر فاصل کریں بس آخر میں دو تین اشار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا ہمارے بھائی محمد سنان سلید قادری صاحب آئے ہیں اور آپ کے ساتھ سادمیہ حسان صاحب شیف لائے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بس دو اشار میرے دامن میں وہ پیش کر کے میں اگر میری حاضری ہے تو اسی نال چلتا